موسیقی 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 آتمک باتیں گونتی رہتی ہیں کرک راشی والوں کے یہ لوگ بورے سے بورا سوچنے میں مائر ہوتے ہیں ملک گلت سوچتے ہیں سوچ جو وہ ان کی نیگیٹیو ہوتی ہے ویسے سنسٹیو ہوتے ہیں پرانتو سوچ کے حساب سے دیکھیں تو تھوڑے گلت ہوتے ہیں اگلی راشی سنگھ ہے اس راشی والے لوگوں کی ڈومینیٹک سواو مانا جاتا ہے ان لوگوں کو دوسروں پر حکم چلا کر اچھا لگتا ہے پرانتو اس راشی کے لوگ گو کو ایسا گمنڈی مانا گیا ہے ایسا جو تھی ساستر کہتا ہے یہ ان کی سب سے بڑی کھامی ہوتی ہے ملک یہ ڈائریکشن تو صحیح دیتے ہیں اپنی جگہ پرانتو اگلے کو یہ بات پسند نہیں آتی اچھا نہیں لگتا پرانتو یہ انہیں اپنی اپنی اپسان سمجھتے ہیں سنگھ راشی کے ذاتک یہ ان کی سب سے بڑی برائی ہوتی ہے سب سے بڑی کمی سب سے بڑا دوست ہوتا ہے اگری راشی کنیا دیکھتے ہیں کنیا راشی والے لوگ کسی کی گلتیوں کو جلدی ماف نہیں کرتے گلتی کو بھوننے میں یہ لوگ کافی وقت لیتے ہیں اس راشی کے لوگ بیت چوزی بھی ہوتے ہیں ان کی ہر چیز میں اپنی پسند اور نا پسند ہوتی ہے یہ لوگ لڑائی کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں پر ہی لڑنا جگرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی لڑائی شروع کر دیتے ہیں ایسے کنیا راشی کے ذاتک ہوتے ہیں گلتیوں کو جلدی ماف بھی نہیں کرتے ایسا بھی کنیا راشی کے ذاتکوں میں بتایا گیا ہے لڑنے میں کافی ماہر ہوتے ہیں اگلی راشی تولہ ہے تولہ راشی کے لوگ اپنے نرنے سویم منانے میں سمرت ہوتے ہیں اپنے فیس لے کے لیے انہیں کسی نہ کسی پر نربر کر رہنے کی ضرورت پڑتی ہے اس راشی کے لوگ دوسروں کی باتوں سے زلدی انفلوسیس ہو جاتے ہیں ان کا ویچار استر نہیں رہتا یہ ہر سمیں اپنا ویچار بدلتے رہتے ہیں ان کے جو ویچار ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں یہ اپنے آپ کو کافی بدلنے کوشش کرتے ہیں پرنطو ناکام ہوتے ہیں کافی مطلب سمیں لیتے ہیں اگلی راشی ہے ورچک ہے ورچک راشی کے لوگوں میں ریوینج لینے کی بہاونہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں بدلہ لینے کے لئے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ورچک راشی کے ذات تک جب تک یہ ریوینج نہ لیں تب تک انہیں چین نہیں آتا مطلب جب تک یہ کسی سے بدلہ نہ لیں واپس سے ویسا کا ویسا ہی نہ کر کے چھوڑیں تب تک انہیں چین نہیں ملتا اس راشی کے لوگ اپنے پارٹنر کے پڑتی بہت پجیسی ہوتے ہیں مطلب اپنے پارٹنر کے پڑتی کافی اماندار ہوتے ہیں کافی مطلب سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں پرانتو یہ بدلہ لے کر چھوڑتے ہیں ایسا مطلب ان کا ماننا ہوتا ہے ایسا ان کا مائنڈ ہوتا ہے اگلی راشی دھنو ہے دھنو راشی لوگوں کی جبان بہت تیج چلتی ہیں ویسے ایسی باتیں بول دیتے ہیں جیسے کسی کو بھی دکھ پہنچ سکتا ہے ان کی کڑوی بات سے لوگ آہات ہو جاتے ہیں اس راشی کے لوگ اپنے باتوں پر بھی نہیں ٹکتے انہیں موڈ سے ہوتے رہتے ہیں ابھی کچھ سوچ رہے تھے تھوڑے دیر میں کچھ اور یہ لوگ کبھی بھی نسکرس پر نہیں پہنچ پاتے ہیں مطلب ایک ڈیسیزن ان کو لینا کیا ہے یہ کبھی بھی ڈیسائڈ نہیں کر پاتے ہیں یہ بس مطلب بھی گھومتے رہتے ہیں کچھ سوچتے رہتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا ان کے دماغ میں یہ چلتا رہتا ہے سلیہ اگلی راشی کے اور بڑھتے ہیں اگلی راشی مکر ہے مکر راشی کے جاتکوں کے لوگوں کو دوسروں کی عجت کرنا نہیں جانتے یہ کسی کا بھی اپمان کر دیتے ہیں دوسروں کی فیلنگ سے انہیں زیادہ مطلب نہیں ہوتا اس راشی کے لوگ اپنے الگی قائدے قانون ہوتے ہیں یہ لوگ کسی بھی رول کو فولو کرنے میں وشواس نہیں کرتے ہیں مطلب ان کی خود کی ایک سرکار چلتی ہے یہ اپنے آپ میں سوچتے ہیں اور اپنے آپ میں کرتے ہیں یہ کئی قائدے قانون کو نہیں مانتے اور اپمان کرنے میں بڑے مائل ہوتے ہیں ہمارے لوگ کسی کو نیچہ دکھانا کوئی اس راشی سے سیکھیں اگلی راشی کمب ہے کمب راشی والے لوگ اوروں سے دوری بنائے رکھنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں سے گھولنا ملنا زیادہ پسند نہیں ہوتا اس راشی والے لوگ انٹرویٹ ہوتے ہیں انہیں خود میں ہی رہنا اچھا لگتا ہے یہ لوگ کسی کو کہنے پر نہیں چلتے کسی کی باتوں میں نہیں آتے اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیتے ہیں اس راشی کے لوگ کبھی بھی ہنسک کبھی بھی ہنسک ہو جاتے ہیں ہنسک مطلب کی لڑائی زگڑے پر اتر آتے ہیں آتاپائی پر اتر آتے ہیں کمب راشی کے جاتے اگلی انٹیم راشی ہے مین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مین راشی والے والوں کے اپنی الگ یہ دنیا ہوتی ہے یہ لوگ زیادہ تر کنشوزڈی رہتے ہیں انہیں اپنی ضرورت سمجھ نہیں آتے کہ کیا کریں کیا نہیں مین راشی والوں کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر جیون میں انہیں چاہیے کیا یہ کھالی پولاؤں پکاتے رہتے ہیں مطلب یہ کنشوز رہتے ہیں کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کس سے بات کروں ان سب باتوں میں اُلزی رہتے ہیں ملکہ کوئی ایک ڈسجن ایک نینے نہیں لے پاتے یہ اس راشی کی کمی ہے تو مطلب اس کے علاوہ اگر جیون سے چھوڑی کوئی اور سمجھ سے ہے کوئی بھی گفت پریشانی ہے کوئی بھی سمجھ سے ہے تو آپ سوامی جی کا ویڈیو اسکرین پر موبائل نمبر دیکھ رہے ہو آپ سیدھے بھی ان سے بات چیت کر سکتے ہو اور اپنی کوئی بھی پریشانی ہے وہ انہیں بتا سکتے ہو سوامی جی کو گفت پریشانی بتا کر آپ سمجھ سے جو سمجھ سے سمجھ سے ہے وہ لے سکتے ہو امید کرتا ہوں امید رو آپ سبی کو یہ ویڈیو چھوٹی سی جانکاری روچک جانکاری پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تب تک کے لئے میں آپ سبی سے ویدہ لیتا ہوں پھر سیکھ نئے ویڈیو میں آپ سبی سے ملاقات ہوگی جی سری کشنا رادے رادے